جو مارننگ اسلام علیکم میرا نام عبدالفتح ہے میں آج لنچپن کا کتاب تھوڑا تھا پڑھا اور اس کا جو میں نے پڑھائی کی اور کچھ سمجھا کس چیز پہ بات کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے تو میں اس آتھر کا نام بتاؤں گا جس کا نام ہے سیٹ گورڈن جو امریکہ سے ہی تعلق رکھتا ہے اور اس نے بہت کتاب لکھیں ہوئے اس کو منع جاتا ہے کہ وہ مارکٹنگ کا گروہ ہے پر میں اس بات سے اگری کرتا بھی ہوں نہیں بھی کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بک زیادہ پڑھے نہیں ہے اس وجہ سے میں اتنا اگری نہیں کرتا ہنڈرڈ پرسن سے ٹونٹی فائی پرسنٹ اگری کرتا ہوں سیونٹی فائی پرسنٹ اگری نہیں کرتا ہوں کیونکہ مارکٹنگ کا گروہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو میں اس کو ابھی تک نہیں مانوں گا جب تک میں اس کا خود بکنا پڑھا دوسروں کے کینپے میں کم لگتا ہوں خود ریسرس کرتا ہوں پرسپشن کرتا ہوں بات میں بات کرتا ہوں اب بات کرتے ہیں لنچ پن ہے کیا لنچ پن یہ ہے کہ ایک وہ پن ہے جو اس معاشرے کو کنیکٹ کرتی ہے مضبوط وہ پن ہے کہ اس کو اب پن جب بن جاتے ہیں تو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کو لنچ پن نے اپنے کتاب میں بہت ساری چیزیں لکھی ہے لیکن میں زیادہ نہیں بتا سکتا آپ کو سمری بنا کے بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ لنچ پن بندہ ہے جب آپ لنچ پن لنچ پن بن جاتے ہیں تو آپ کے اندر بہت چیزیں بہت چیزیں آپ جو ہے نا آپ کے اندر آ جاتی ہے وہ کیا چیزیں ہیں وہ یہ ہے آپ کا اکنالج آ جاتی ہے آپ کا خوف وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ ایسی بن جاتے ہیں جو اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے آپ جیسا لنچ پن میں لنچ پن کے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی ایک چیز میں بہت پڑا جینیتز ہوتا ہے یہ ہر کسی کو پتائے پر ہم وہ کام وہ چیز نہیں ڈھونڈتے خود کے اندر وہ چیز ڈھونڈو خود کے اندر آپ میں کیا چیز ہے وہ جس میں آپ بہت بڑے ایکسپرڈ ہو اور وہ چیز جتنی آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا صرف تم کر سکتے ہو وہ چیز ڈھونڈو جس کام میں آپ کا فیشن ہے آپ کا دل کرتا ہے وہ کام کرو پر ہم نہیں کر سکتے کیوں what a reason میرا کسٹن ہے یہ میرا کسٹن ہے what a reason اب کیوں نہیں کر سکتے اس کی وجہ تھوڑی میں بتاتا ہوں اپنی طرف سے ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اپنا اببو اپنی امی چاچا چاچی خالان ماما ہمارے اندر کھوپ ڈال دیتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرنا آپ نہیں کر سکو گے یہ بات ہے بیٹا تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو وہ جو تمہارا بڑا بھائی ہے وہ بہت اچھا ہے تم نہیں کر سکتے نہیں کرو آپ کا جو کزن ہے وہ اچھا ہے آپ کا جو پڑوسی ہے وہ اچھا ہے تم نہیں کر سکتے وہ اچھے اسکول میں پڑھتا ہے تم ایسے اسکول میں پڑھتے ہو آپ نہیں کر سکتے وہ چیز ایسی چیز سیم میرے ساتھ بھی ہوئی تو وہ خوف ہمارے اندر میں آ جاتا ہے ہم اسکول میں پہنچ جاتے ہیں ٹیچر کا خوف آپ کو رولز اور ریگولیشن کے ساتھ چلنا ہے آپ کو آڑ بجے آنا ہے یونیفارم پین کے آدمی ہیں اور یہ بکس بنا کے آنے ہیں ڈرائنگ بنی ہو اور یہ چیز ہو نہیں تو آپ کو مارا جاتا ہے آپ کو سزا دی جاتی ہے لیکن یہ سزا اندر کیا بناتی جاتی ہے خوف وہ ایڈیوکیٹڈ نہیں کر رہے ہیں اب سرکس میں کبھی دیکھا ہے کہ شیر اس کے ایک جو رنگ ماسٹر ہوتا ہے جو اس کو چلاتا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے لکڑی اتنا بڑا شیر جس سے جس کو جھنگل کا باشا منا جاتا ہے اس کو یہ سرکس ماسٹر ایک لکڑی کے اشارے کے اوپر چلاتا رہتا ہے ہم وہ بن جاتے ہیں اسکول میں ہمیں ایک ٹیچر آکے وہ چلاتا رہتا ہے ایسا کرو ایسا کرو وہ چیزیں نہیں سکھاتا جو ہم چاہتے ہیں ہمارے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے یہ کرنا ہے آپ کو نہیں کرو گے فیل ہو جاؤ گے اتنی پرسنٹیج آپ کو لے کے آنی ہے نہیں لے کے آوگے آپ کو اچھی جواب نہیں ملے گی اچھی جواب نہیں ملے گی آپ کو اچھی لڑکی نہیں ملے گی کہ آپ کا اچھا اسٹیٹس نہیں بنے گا آپ کا اچھا گھر نہیں بنا سکو گے آپ بھیکاری بن جاؤ گے آپ کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا آپ کو گندی نظر سے ہر معاشرہ دیکھے گا یہ چیز مانتے ہو تو لنچپن کے کتاب میں جو چیزیں لیکھی ہوئی ہیں وہ یہی لیکھی ہوئی ہے کہ اپنا پہلے فیر ختم کرو جو آپ کا دل کرنا چاہتا ہے وہ کرو مچ چلو کسی کے اوپر چلو آپ بچپن کی ایج میں تھے آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے لیکن اب تو بڑے ہو گئے ہو اب تو ٹیکنولوجی کی دنیا آ گئی ہے اب تو کچھ کرو اپنا فیشن باہر نکالو جو آپ کے اندر اچھی چیز ہے لیکن آپ لوگ نکال دے نہیں ہیں کیوں یار تب بھی تو ہمارا معاشرہ اسپیشلی پاکستان کا پیچھ ہی چلتا جا رہا ہے کیوں ہمیں اچھا ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے تھا اچھی ہمارے اچھا معاشرہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں بن رہا ہے میں ایک چھوٹا تھا مثال دے دوں میں دوہزار چار میں کراچی میں فرس ٹائم آیا تھا آکے میں نے جب روڈ سے دیکھے تھے بہت اچھے تھے اور روڈوں کے اوپر جو ہیں بڑے بڑے اچھے اچھے پارک بنائے جا رہے تھے پودے تھے میں چار سال پھر کراچی سے گائب ہو گیا گاؤں میں گیا پھر یوے ہی چلا گیا تو جب میں واپس آیا دوہزار پندرہ میں دوہزار گیارہ میں واپس چلا گیا دوہزار پندرہ میں ہے چار سال کے بعد وہ چیزیں ختم ہو گئی کیوں ختم ہو گئی بھائی سسٹینبلٹی نہیں ہوئی لیکن کیوں ختم ہو گئی اس کی وجہ ہوگی نا چار سالوں کے بعد میں آیا ہوں تو آگے ہونا چاہیے تھا پیچھے نہیں ہونا چاہیے تو ہمارا معاشرہ پیچھے چلتا جا رہا ہے اس خوف کی وجہ سے بہت بڑی کمپنیز سی کراچی میں ہب منا جاتا ہے پاکستان کا کہ یہ پاکستان کو سیونٹی فائی پرسنٹ کما کے دیتی ہے اور پاکستان چلتا ہے لیکن آج وہ کمپنیز نہیں ہیں بیروسکاری بڑھتی جا رہی ہے کیوں خوف وہ خوف ختم ہو گیا خوف ختم کرو کچھ بھی نہیں ہے لنچپن اپنے لنچپن کے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جے اپنے فیشن کو باہر نہیں نکال دیں اپنی چوائیس کو باہر نہیں نکال دیں تو آپ کیا ہوتے ہیں ایک مشین آپ کمپنی میں جواب کرنے جاؤ وہاں پہ صبح کو آڑ بجے آپ کو پہنچنا ہے چار بجے پانچ بجے آپ کی چھٹی ہے پھر آور ٹائم ہے پھر گھر پہ آپ تھکے ہوئے گھر والوں کو بھی صحیح ٹائم نہیں دو وہاں پہ ایک اینیملز کی طرح کام کرو اور ان کے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے اس میں آپ کو کبھی نہیں یہ چیز بول دیں آفیسرز کہ کچھ نیا کر کے دکھا مجھے یہ تو پرانی چیزیں ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں نہیں آپ کو یہی بولا جائے گا ٹائم پہ آنا ہے دو منٹ لیٹ ہو گیا آپ کی سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کی جو انہیں سیلری کٹی جائے گی بگر بتائے چھٹی کرے گا آپ کی سیلری کٹی جائے گی یہ رولز اچھے ہیں چھٹی بتا کے کرو میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن کام ایسے کر گیا آپ جس جیسے آپ کی پھر وہ روٹین بن جاتی ہے وہی کام سیم کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو لائف ایسے نکل جاتی ہے کوئی نیو چیز نہیں کر سکتے پھر آپ اپنے بچوں کے پاس بھی کیا نئے آئیڈیاز دو گے کچھ بھی نہیں وہی آئیڈیاز دو گے بیٹا میں آفس جاتا ہوں یا کمپنی جاتا ہوں میں یہی کام کرتا ہوں کیا نیو چیز آپ سیکھئے ہیں اپنی زندگی میں جب مرنے پہ جاتے ہو تو مرنے میں مرنے کے ٹائم پہ آپ سے وہ جو آپ کی خواہش ہے وہ جو آپ کے آئیڈیاز بنائے ہوئے تھے ذہن میں آپ نے ان کو باہر نہیں نکالا اس ٹائم آپ سے پوچھتے ہیں اب یہ کر سکتے تھے تو آپ ایسے ہو سکتے تھے لیکن وہ آپ لوگ باہر نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں لنچپن کے کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ فیکٹری کے مزدور رپلیٹس ہوتے رہتے ہیں آپ نے اچھا کام نہیں کیا نکالو دوسرا لے کے آؤ یہ ہے آپ نے ان کے رولز ریگولیشن فالو نہیں کہ نکال دیئے گیا دوسرا آگیا کیوں کیونکہ بے روزگاری بہت ہے لوگ بیڑے ہوئے وہ لوگ بیڑے ہوئے ہیں کیا چیز بننے کے لیے میں بڑا اس جگہ پہ تھوڑا سا گندہ ورڈ ڈال رہا ہوں گدہ گدے بنے ہوئے ہیں کام تو چوبیس گھنٹے کرتے ہیں کوئی ویژن کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے تو اپنی جو خواہش ہیں نا اس کو باہر نکالو تب سکسیز ہوگے آپ نے تھری ڈیٹس مووی دیکھی ہے اس میں امرکان ایک ڈالاک بولتا ہے نا یونیورسٹی میں اپنے جو ڈین ہوتا ہے اس کا اس کو کیا بولتا ہے ایک ڈالاک بولتا ہے بہت اچھا ڈالاک بولتا ہے میں نے وہ بہت ڈیوز کرتا ہوں یونیورسٹیز میں کیا بن رہے ہیں آپ لوگ منیفیکچرنگ گدے کر رہے ہو آپ لوگ گدے بنا رہے ہو آپ لوگ وہ انسان نہیں بنا رہے ہو وہ جو نیو چیز کرے اس کی اینڈ دیکھو آپ اس کی اینڈ دیکھو فران ہے دوسرا جو چطر ہے وہ اسی جواب پہ لگے رہتے ہیں لیکن وہ سیکھتا ہے شونک کے ساتھ بلنا ہے نا جس جگہ پہ بھی اس کو کوئی مشن آ جائے اس کو جو نا اسکرو ڈائیور اسکرو ڈائیور اس کے ساتھ ہوتا ہے اس مشن کو کھول دیتا ہے جو خراب نظر آتی اس کو کھول کے دیکھتا ہے کیا ہے اس میں وہ ایک سائنٹس بن جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جواب پہ لگے ہوتے ہیں دیکھا ہے نا یہ تو وہ نہیں بنو کچھ نیو چیز کرو اور ٹیکنولوجی کی دنیا آتی جا رہی ہے چلتے جا رہی ہے فاسٹ ہوتے جا رہے جب تک آپ نیو چیزیں نہیں لے کے آگے مارکیڈ میں آپ کی ویلیو نہیں ہوگی سلولی سلولی آپ کی ویلیو یہ ختم ہوتی جائے گی بیروزکاری اوٹ بڑھتی جائے گی کیونکہ پہلے میں جب دو آدار چار میں آئے تھا میں میڈیسن کمپنی میں ایک میں جاپ کر رہا تھا اس میں تھوڑا پروسس تھا لیکیڈ مشن پہ میں کام کر رہا تھا وہاں پہ ایک جو نے ہم مشن بوتلیں لگا رہے تھے خالی اس کے بعد وہ ایک دو لیبر بیٹھے ہوئے تھے اس کو چیک کرتے تھے کوئی بوتل ٹوٹی ہوئی تھی نہیں ہے کسی پہ نیشان تو نہیں ہے وہ نکال کے فینکتے تھے اس کے بعد وہ فلنگ ہوتی تھی اس کے اوپر دو بندے اور بیٹھے ہوتے تھے کہ زیادہ تو اس بوتل میں لیکیوڈ نہیں بھر گیا وہ نکال لیتے تھے پھر لیکیوڈ واپس رکھ لیتے تھے اس کے بعد پھر ایک اور لیبر بیٹھا ہوئا تھا جو اس کا لیبل چیک کرتا تھا کہ لیبل صحیح لگا ہوئے پھر وہ کےپنگ صحیح ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر لیبل بیٹھا ہوئی اس کے بعد آتا تھا بیلڈ پہ جس کو ہم کنویئر بھی بولا جاتا ہے اس پہ بیٹے ہو تھے اس پہ بول لیبر بیٹا تھا کوئی کارٹن جو ہم پیکیٹ میں بند کرتے ہیں وہ بناتا جاتا تھا اس میں ایک فل کرتا جاتا تھا پھر بڑے کارٹن میں کارٹن میں ہم فل کرتے تھے اس میں بودھلیں ڈالتے تھیں پھر اس کو ایک جو ایک کارٹن بنانے والا ہوتا تھا تو بہت لمبا چوڑا جو ہے نا پروسس تھا ایک ان میں جب دو ادار دس میں اسی کمپنی میں جوب کرنے کے لیے گیا تو اسی کمپنی پہ اسی جگہ پہ ایک مشن آگئی اس ٹائم ہم پہنتیس لیبر اسی بیلڈ کے اوپر کام کرتے تھے اسی مشن کے اوپر اس جگہ پہ صرف پانچ لیبر کام کر رہا تھا تیس نگل گئے وہ تیس کہاں گئے بیروزکاری میں آگئے کسی اور جو پہ لگ گئے لیکن وہ تیس بیروزکار تو ہوئے مشن آنے سے تو وہ مشن آپ لوگ خود بناو خود بنو کہ اتنے لوگوں کا آپ کام خود کرو تو آپ جینئنس ہو آپ بڑی چیز بن سکتی ہو چھے آپ اپنے اندر سے وہ چیز نکالو تو لیکن اس کو دبا کے رکھو گے کچھ بھی نہیں کر سکو گے صرف وہ چیز آپ اپنے دبانے سے آپ صرف خود کو نہیں مار رہے ہیں آپ پوری فیملی کو مار رہے ہیں اپنے جو آپ کے بچے پیدا ہوں گے ان کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ چیزیں آپ فیلنگز ان کو بھی نہیں سکو گے ان کو بھی آپ فل فریش نہیں چھوڑ سکو گے آپ بڑے ہو جاؤ گے چالیس پینتالیس سال پچھاس سال کے بعد آپ سے وہ کام نہیں ہوگا جو آپ کو تیس سال کی ایج میں ہو رہا ہے آپ بچوں کو یونیورسٹی تک نہیں بھیج سکو گے آپ ان کو جانے فیسلیٹیٹ نہیں کر سکو گے آج ڈیوائس کی دنیا ہوتی جا رہے ہیں آپ ان کو ڈیوائس کرید کے نہیں جائے سکتے کیونکہ آپ گھر چلانے میں پورے ہوں گے پھر وہ جانے چودہ پندرہ سال کا ہوگا اس کو کسی مزدوری پر لگا دیں گے یہ ہی وہ چیز ہو رہی ہے نے آپ ایک گدھے کی طرح کام کر رہے ہو تو بچوں کو آپ کیا بنا ہوگے وہ ہی بنا ہوگے اپنے اندر کا خوف ختم کرو اور وہ چیزیں باہر لے کے آو سیڈ گوڈن لکھتا ہے ہمارے اندر ایک لیزرڈ برین ہے لیزرڈ کی میننگ ہے جس کو ہم سندھی میں کرڑی بول دیں اور اردو میں چھپکلی بول دیں وہ دیکھتے ہو کسی چڑھتی ہے دیوار کے اوپر لیکن وہ برین جو ہے نا ہمارے اندر ہم کبھی بھی جو بڑا کام کرنے جاتے ہیں جس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے رسک اٹھاتے ہیں وہ رسک اٹھانے نہیں دیتا ہے وہاں پہ آگے ہمیں روکتا ہے نہیں کرو تم نہیں کر سکتے ہیں لیزرڈ کی طرح کام یہ کام نہیں کر سکتے ہیں لیزرڈ کی طرح لیزرڈ تو وہ چڑھ جاتا ہے دیوار کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی چھپکلی کیسے چڑھتے ہیں کتنی بھی پلین دیوار وہ گرتی نہیں ہے لیکن اس نے آئیڈیا بنایا ہوا ہے کہ میں چڑھ جاؤں گے لیکن وہ برین ہمیں روکتا ہے کیوں کیوں کہ ہمارے اندر کی حمد مری ہوئی ہے ہم اس حمد کو نہیں ماریں جے آپ اس چیزوں کو ختم کرو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے لینچ پین جے آپ لینچ پین بن گئے تو آپ ہزاروں لینچ پین بنا سکتے ہیں اس معاشرے میں ہر آدمی لینچ پین بن سکتا ہے اپنے محلے کے آپ آئیڈیل بن سکتے ہو کیا بننا چاہتے ہو آئیڈیل بنو لینچ پین بنو دوسروں کو لینچ پین بناو جب دوسروں کو لینچ پین بنو گے تو آپ لوگوں پتہ ہوگا انسانیت کیا چیز ہوتی ہے یہ انسانیت کے اوپر ہے انسان بن جاؤ دوسروں کے لیے بھی سوچو گے پھر جب لینچ پین بن جاؤ گے دوسروں کے لیے سوچو گے اب آئیڈیل بن جاؤ گے دوسروں کے لیے آپ کو دیکھیں دوسرے آپ کو فالو کریں گے ہمیں اس طرح بننا ہے اس جیسا انسان بننا ہے یا اس سے آگے بننا ہے اس کے پیچھے نہیں بننا آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ ہم اکثر تنقید کرتے ہیں تنقید مت کرو جو غلطے اس کو رائٹ کرو اس کو بولو آپ کی اس جگہ پہ تھوڑی مسٹیک ہے اس کو صحیح کرو اس کے اوپر تنقید نہیں کرو ہم تنقید بہت کرتے ہیں تنقید ہم اس کے اوپر کرتے ہیں جو ہم سے آگے جا رہا ہوتا ہے پیچھے والے کو ہم دیکھتے نہیں ہم آگے والے کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے آگے وہ ہی جا رہا ہے تو اس کو تنقید نہیں کرو اس کو ٹیس مت کرو اس کو ساتھ چلو اسے کرو لیکن پوزیٹیو میں نیگٹیو میں نہیں میرا میں سے یہی تھا کہ لنچپن بنو لنچپن وہ ہوگی جو آپ جے ایک لنچپن بن جاتے ہیں تو آپ ایک گھر کو ساتھ ملے کے چل سکتے ہو جے آپ فوٹوگرافر بننا چاہتے ہو تو فوٹوگرافر بن جاؤ آپ جے آرٹس بننا چاہتے ہو تو آرٹس بن جاؤ جاب کرو جاب کے لیے میں نہیں روکتا لیکن اس کو ذہن میں یہ منا کہ یہ میری پار ٹائم پروپ ہے صرف اس سے میں تھوڑا سا ارنڈ کر رہا ہوں منی جو میری مجبوریوں میں کام آ رہا ہے مجھے گھر پہ دینے گھر کا خرچہ چلانا ہے لیکن جو اندر آپ کے جو بڑی صلاحات ہیں اس کے اوپر بھی کام کرو اپنی لائف کا پلان بناو لائف کا پلان بناو مجھے کیا کیا کرنا ہے کس ایج میں مجھے کیا بننا ہے کس اس ایج میں مجھے اتنا بننا ہے اب آپ کی کیا ایج ہے اس کے اوپر فوکس کرو لینچپن یہی بول رہا ہے اس کے اوپر فوکس کرو جب فوکس کرو گے آپ چیزیں سیکھ جاؤ گے جب آپ لینچپن بن جاؤ گے آپ کو اتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی آپ کو گروہ سٹاپ چاہیے سٹاپ چاہیے اب جیسے جیسے آپ بڑے بنتے جاؤ گے لینچپن بنتے جاؤ گے آپ کو اتنے بڑے آپ کو اور لینچپن ملتے جائیں گے آپ بناتے جائیں گے آپ خود بن گئے دوسرا بناتے جائیں گے ایزی ہے بڑا تو اندر کا خوف ختم کرو آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں پڑھنے کے لئے چار سال رگڑا کھا گیا تھا ہی یونیورسٹی کے کبھی کسی لیکچرار کی پروفیسر کی لیکچرار کی ڈاڑ پڑھ دی تم نے یہ صحیح نہیں گیا تم نے یہ صحیح نہیں گیا کبھی کیسے کسی کوئی سینئر آگے ریگنگ کر کے چلا جاتا ہے جب ہم جاب کے لئے جاتے ہیں منیجر پوچھا ہے آپ کتنا ایکسپیرنس ہے بڑا شوق بن کے بڑا ہوتا ہے کتنا سال کا ایکسپیرنس ہے سار دو سال میں نے تو ابھی ابھی گریجرٹ کیا ہے ابھی تو میں نکل گیا ہے بڑا ہمیں نہیں چاہیے ایسا بندہ جس کوئی پاس ایکسپیرنس نہیں ہم اتنی بڑی کمپنی چلا رہے ہیں اور بغیر کسی ایکسپیرنس والے بندے کو تھوڑے دیں گے میرا یہ اس منیجر اور اس کمپنیز والے کے لئے میسیج ہے یار جب آپ نیو آئے تھے تو کیا آپ گھر سے ایکسپیرنس لے کے آئے تھے یا اپنی ماں کے پیڑ سے ایکسپیرنس لے کے آئے تھے تو آپ جو بندہ آ رہا ہے تو اس کو سکھاؤ اس کو لنچپن بناو جب آپ لنچپن نہیں بناو گے تو وہ کیسے لنچپن بنے گا تو لنچپن بناو جب آپ ایک لنچپن بناو گے یا آپ لوگ بنو گے تو ہمارا سلولی سلولی معاشرہ خود بھی خود سیٹ ہوتا جائے گا تھینکیو گائز لسن می میں یہ چاہتا ہوں آپ میری یہ ویڈیو دیکھو پھر مجھے فیڈبیک ضرور دو کہ میں آپ لوگوں سے سیکھ سکوں تھینکیو اللہ حافظ اسلام علیکم